دوننا ہے اگلا کوچ ایک مہینہ بچا ہے جولائے میں انڈین ٹیم جائے گی زمبابوے لیکن ایک بات کنفرم ہو چکی ہے اوفیشلی کنفرم ہو چکی ہے کہ راہول ڈراویڈ ری اپلائی نہیں کرنے والے ہیں اور انچارج ان کا یہ آخری اسائنمنٹ ہوگا جو شیڈیولز ہیں اور زندگی میں جس سٹیج پر اپنے آپ کو پا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ری اپلائی نہیں کر پائیں گے اور یہ آخری اسائنمنٹ ہوگا ان کا ان کو مزہ آئے کام کرنے میں بڑا انجوائی کیا انڈیا کو کوچ کرنا یہ بڑا ہی خاص سی افسر ہے ان کے لیے اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے بڑا مزہ آیا کمال کے لڑکیں یہ بھی کا راہول ڈراویڈ نے لیکن ری اپلائی نہیں کریں گے جیہا ورلڈ کپ اوڈیا ورلڈ کپ کے فائنل میں ہارے ڈبلو ٹی سی فائنل میں ہارے لیکن کسی بھی کوچ کے ٹینیور کو جج کرنے کے صحیح مابدن کیا صرف ٹروفیز یا پھر کچھ اور ٹروفیو لیکن دوسرا مابدن وہ بھی ہے کہ اب کس طرح کا کلچر کرنا چاہ رہے تھے اب کس طرح کا کرکٹ کھیلنا چاہ رہے تھے تو اس کا سب سے بڑا ایگزامپل تھا کہ بھارت ایک اٹیکنگ سٹائل کا کرکٹ کھیلنا چاہ رہا تھا پچاس اور کے ورلڈ کپ میں اور سیچویشن ایسی آئی بھی کی جہاں پہ جو کوششن مارک آئے کہ بھارت اس طرح کا کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن لگادار اس طرح سے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں وان بیڈ ڈے اینڈیا کھنڈ وینڈ دے ورلڈ کپ جس طرح سے ٹیمیں چل رہی تھے اس میں بھارتی ٹیم بہت اچھی ٹیم لگ رہی تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب تیسٹ میں کھا کہ ڈیو ٹی سی کے فائنل میں آ رہی ہے ٹیمیں اتنے سارے ٹیمیں چیمپینشپ کھیلتی ہے دس ٹیمیں تیسٹ کھیلتی ہے اس میں دو ہی جاتی ہے تو اس میں بھی وہاں پہ فائنل میں پہنچے ہیں تو پھر پلیئرز کس طرح سے کون سے پلیئرز آئے نہ ہیں اگر جب جو جگہ پہ چھوڑ کے جا رہیں گے وہاں پہ کیا پیچھے لائن ریڈی ہے تو آپ اگر وکٹ کی بس کی بات کریں گے تو رشاپن ہے وہاں پہ تو پھر دروو جوریل آپ کے لیے وہاں پہ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں فاس بور کی بات کریں تو اگر جس طرح سے محمد شامی ہے جسپیت بوم رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو محمد سیراج ہے پیچھے آکاش ٹیپ کھیلے وہاں پہ ٹیسٹ میچ انہوں نے اچھا کیا موکیش کمار اچھا کر کے گئے سپنرز پہ آئیں گے تو آپ کے وقت سپنرز کا بھی وہ لائن کھڑا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں پھردے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں راول راویڈ نے بخو بھی کری ہیں سر فراس خان بھی انگللز سارے ینگ پلیئرز مطلب کہیں پہ بھی آپ ایسا اگر اپنرز یششوی جائسوال ہے یہاں پہ رویڈ شرمار یششوی جائسوال ہے شپنگل تین نمبر پہ آئے یہ ایک بڑا کال تھا کہ وہاں پہ انہوں نے بھی وہ چیز پہ سکسیسپل رہے جو سیریز جیتے وہاں پہ آپ کا ورلڈ کا نمبر ون بیٹر ویرات کو لی نہیں تھا وہاں پہ بھی آپ وہ سیریز فور ون سے جیتے تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو پوزیٹیو اینگل پہ ہے تو اس کے لئے آپ کو چاریف کرنی ہوگی راول ڈرابیٹ کے کیسے یاد رکھا جا راول ڈرابیٹ کے اس دور کو ایس کوچ سکسیسپل کوچ ماننا چاہیے میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ ٹروفی اگر آپ نہیں جیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ٹینیور اچھا نہیں گئی ہے آپ سکسیسپل نہیں ہے حالانکہ یہ درباگیا ہے کہ ہمارے دیش میں ریزلٹ اورینٹیڈ ہم لوگ سب کو وہ تاج پیناتے ہیں لیکن ویکتیگت طور پہ یہ بھی چاہیں گے اور یہ سنہ رہا ہے موقع ہے ہمارے بھارتیے کھلاریوں کے پاس کی ایک ٹروفی ویشو کپ کا ان کے ہاتھ میں اٹھا کے دیا جائے حالانکہ دیش کے لئے سب ہی کھیلتے ہیں بٹ ایسا پل آتا ہے کہ کھلاری بھی چاہتے ہیں کہ ایک لیجنڈ کے ہاتھ میں بطور کوچ اس کے ہاتھ میں ویشو کپ تھمائے کیونکہ ویکتیگت طور پہ بطور کھلاری کبھی ویشو کپ اٹھائے نہیں اور جس طرح سے دوہزار اکیس میں آپ وہ سٹیٹمنٹ اگر نکال لیں ویرات کھولی کے فریمرز لائنز تھے کہ سچین نے اتنے سال انڈین کرکٹ کو اپنے کندے پہ چلایا تھا تا اٹھو اس ٹائم کی ہم لوگ ان کو کندے پہ لے تو اسی طرح میں چاہوں گا کہ یہ کھلاری جتنے بھی بھارتی ہیں اس ویشو کپ کو جیت کے راہول رویڈ کے ہاتھ میں دیکھیں ان کو ایک اچھا سا فیر ویل دیں